موسیقی موسیقی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوئے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں پہلے سے تھوڑی سی بہتر ہوں بخار نہیں ہے لیکن باقی یہ ویگنیس ابھی بھی ہے نہ میں اٹھ پا رہی ہوں نہ میں بیٹھ پا رہی ہوں باقی ابھی ابھی میں آئی ہوں ہسپٹل سے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی یہ مجھے ڈرپ لگی ہے پہلے مجھے یہاں ڈرپ لگی تھی تو یہاں سے جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے جو میڈیسن تھی وہ نہیں جا رہی تھی تو پھر میرے ہی سہینڈ پہ لگی ہے ڈرپ تو باقی کل میں جہاں پہ گئی تھی وہاں کے میڈیسن سے مجھا حرام نہیں آیا تو میں آج دوسری جگہ پہ گئی تھی تو آج تو پھر بھی میرا فیس دیکھنے کے قابلی کل تو میرے پورے فیس میں اتنی زیادہ سویلنگ ہو رہی تھی باقی ویور سسد اور احمد اس کے بابا کے پاس سے میں نے ان کے پاس ان کو بھیجوا دیا تھا پہلے تو وہ لینے نہیں آ رہے تھے لیکن میں نے پھر ان کو بھیجوایا زبردستی میں ان کا آپ لے کے جائیں میری طبیعت ٹھیک نہیں کیونکہ میں اپنے آپ کو نہیں سمحال پا رہی ہوں میں ان کو کیا سمحال ہوں گھر والے سارے بیمار ہوئے ہوئے ہیں تو ان کو کون سمحالے گا تو میں نے ان کو ان کے بابا کے پاس ہی بھیجوا دیا اب وہ وہیں پہ ہی ہوں گے تو ابھی جنت اور نایا لوگ یہ لوگ کل چلے گئے تھے گھر تو آج یہ لوگ پھر واپس آ گئے کیونکہ عمر بھائی کی طبیعت رات کو پھر بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی آج پھر ان کو دوبارہ سے ہسپٹل لے کے گئے ہیں تو ڈاکٹر نے ان کو ایڈمیٹ کر دیا تو آپ لوگوں نے بہت ساری دمائے کرنی ہم سب کے لیے خاص طور پر عمر بھائی کے لیے ان کا پھر جو ہے نا عمر آئے ہوگا کل ان کا سکین ہوا تھا آج ان کا عمر آئے ہوگا پھر دوبارہ سے آپ لوگوں نے بہت ساری دعائیں کرنی ہے کہ اللہ پاک ان کو بہت جل سے جل ٹھیک کرے پاک صحت اندرستی دے بابا کی بھی طبیعت طبیعت تک اتنی خاص ٹھیک نہیں ہوئی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا بیورس بسا آپ لوگوں نے بہت ساری دعائیں کرنی ہے میں نے تو بہت کوئی سوچا تھا لیکن اتنی طبیعت خراب ہو گئی اچانک سے کہ میں نے کہا بھی تھا آپ لوگوں سے پہلے بھی کہ میں چاہتی تھی میں اپنی فیملی کے لیے کچھ کروں اپنی فیملی کو سبھالوں آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ بابا کے آگے پچھے کوئی نہیں ہے تو صرف چینل بنانے کا یہی مقصد تھا صرف یہی سوچتی کہ میں اپنی فیملی کے لیے کچھ کروں تو بیورس آپ لوگ مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تو بیورس اس ٹائم پہ جنت کو بھی ہو رہا ہے بہت تیز بخار اور ممہ اس کو کر رہی ہیں پٹیاں تو یہ دیکھیں ابھی اس کو ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ ابھی ان کے پاس لے کے جائیں گے تو ان کو انجیکشن نہیں لگے گی کہ بخار بہت زیادہ تیز ہو رہا ہے تو پھر اس کو صبح میں لے کے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس باقی اومیر یہ سو رہا ہے اور انہا ہے اور اومیر کے پاس جا کے لیٹی بھی ہے کیونکہ یہ کسی کے پاس بھی نہیں جاتی ہے صرف اس کو اومیر چاہیے وہ دیکھ کے ہائے کر رہی ہے نیند آ رہی ہے ہائے کرو پھر سے ہائے کرو ہائے کرو شباہش ہائے کرو صحیح سے ہائے کرو تمہیں بس انہایا کر رہی ہے ہائے ہائے کرو شباہش اور یہ کسی کے پاس بھی نہیں جاتی ہے اس کو صرف یہ وہ میر چاہیے کیونکہ جب ایک لڑکی میں اور لڑکے میں یہ فیصلہ ہوتا ہے تو ذمہ داری جو بچوں کی ہوتی ہے وہ باپ پہ ہوتی ہے تو باپ کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری پوری صحیح طریقے سے نبھائے اور اگر وہ اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے نہیں نبھا سکتا تو پھر بچے خود وہ اپنے رسپونسیبیلٹی کر لے وہ بچےوں کو اپنے جو ہے نا اپنے پاس رکھے اور ان کے کیئر وہ خود کرے کیونکہ میں تو ویورس نہیں بچوں کو پال سکتی ہوں کیونکہ میں نہیں باہر جوب کر سکتی ہوں جو بھی میں گھر پہ تھوڑا بہت کرتی ہوں اس سے گھر کا گزارہ نہیں ہوتا اور ممہ اور بھابا بھی جوب کرتے ہیں وہ لوگ بھی جو کرتے ہیں اس سے گزارہ نہیں ہوتا اور اس دور میں دو بچوں کو پالنا آسان نہیں یہ بہت ایک مشکل بات ہے کیونکہ بچے میرے بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں ہر آئے دن ان کے لئے کچھ نہ کچھ میڈیسن ہر آئے دن کچھ نہ کچھ میڈیسن ایک ہی دفعہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا تو پانچ ہزار لگ جاتے ہیں تو یہ جتنا ہم لوگ سارے مل کے بچوں کو سمحال رہے تھے اتنے مہینے تک اور ابھی تو وہ حالات بھی نہیں رہے کہ اب سمحالے بچوں کو کیونکہ اس ٹائم بہت مہنگائی ہو گئی ہے بہت مہنگائی ہونے کی وجہ سے گھر کا گزارہ بھی بہت مشکلوں سے ہو رہا ہے اور میرے بھائی نہیں ہیں اتنے کمانے والے جو ان کے بزنس چل رہے ہوں یا کچھ وہ ان کو یہ بات سوچنا چاہیے وہ اچھا بھلا کم آ رہے ہیں گھوم رہے پیر رہے کھارے پیر رہے وہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ اپنی اولاد کا صرف ایک خرچہ نہیں پورا کر سکتے ہیں پھر بس وہ اپنی اولاد کی خود کیر کرے کیونکہ میرے میں تو اب نہ ہی وہ حمد ہے نہ ہی وہ طاقت ہے کہ میں بچے پال سکوں کیونکہ میری حالت آپ لوگوں کے سامنے ہے میں خود کیا بتاؤں جو بھی میری حالت ہے جو بھی ہے سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے ہر ایک چیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو آپ لوگ مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے کہ میں نے فیصلہ کیسا لی ہے اور عمر بھائی کی بات آتی ہے تو دوسرے ٹاپک پہ کہ عمر بھائی کی طبیعت اس وقت بہت زیادہ خراب ہے آپ لوگوں نے بہت ساری دعائیں کرنی ہے عمر بھائی کے لیے عمر بھائی کو آٹیک ہوا ہے تو عمر بھائی کے لیے آپ لوگوں نے بہت ساری دعائیں کرنی ہے باقی ہمارے جو ہے نا جو دشمن ہیں وہ بھونک رہے ہیں الٹی سیدھی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ اس وجہ سے ہوا ہے جو لوگ کتے کی طرح بھونک رہے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی نظروں نے کھا لی ہے ان دشمنوں کی جو بھونک رہے ہیں اس وقت لمبی زبانوں سے بھونک رہے ہیں تو یہ سب ان کی ہی نظروں نے نظروں کا کمال ہے کیونکہ وہ لوگ ہر وقت نظر میں بٹھا کے رکھتے تھے نا کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں کیا پہن رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں ہمارا پورا گھر نظروں میں آگیا ہے ویورس تو کوئی بات نہیں ہے اللہ مالک ہے آپ لوگوں نے بس بہت ساری دعائیں کرنی ہے جو لوگ اتنا پیار دیتے ہیں ان کا بہت بہت تینکیو سو مچ تو آگے بھی آپ لوگوں نے بہت سارا پیار دینا ہے اب تو مجھے اپنی فیملی کے لیے کچھ کر کے دکھانا ہے اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کر کے دکھانا ہے بس ویورس آپ لوگوں نے بس بہت ساری دعائیں کرنی ہے ابھی بچے چھوٹے ہیں ابھی وہ اپنے پاپا کے پاس لیکن بڑے ہوں گے ان کو یہ تو پتہ ہوگا بس ویورس آپ لوگوں نے بس بہت سارا پیار دینا ہے آپ لوگوں نے بس چینل کو بہت آگے تک لے کے جانا ہے آپ لوگوں کو ایسے ہی ساتھ کی ضرورت ہے نہیں چاہتی کہ میں آپ لوگوں سے کوئی بھی بات چھپا ہوں میں چاہتی ہوں میں آپ لوگوں سے ہر ایک بات شیئر کروں کیونکہ جھوٹ بولنا میری بلکل فطرت نہیں ہے ریال لائف میں بھی میں جھوٹ بلکل نہیں بولتی نہ کیم میں جھوٹ بولتی ہوں کیونکہ مجھے جھوٹ بولنا بلکل پسند ہی نہیں ہے اس وقت میں نے لی ہے میڈیسن اور اس وقت میرا بی پی ہو رہا ہے لو لو میں نے کہا یہ لاسٹ ویڈیو میں بنا لوں ویڈیو انڈ کر لوں تو پھر میں آپ لوگوں تک یہ میسج پہنچا دوں اور آپ لوگوں کی رائے بھی مجھے پتہ چل جائے کہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو فیصلہ لیا ہے وہ فیصلہ صحیح لیا ہے میں نے غلط لیا ہے تو میرا جو حال ہے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو ہماری یہیں تک تھی انشاءاللہ جیسی میں ٹھیک ہو جاتی ہوں تو آپ لوگ کو پرابر ویڈیوز ملا کریں گی کیونکہ اب سارے لوگ میرا پوچھتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں ویڈیو نہیں آرہی کیوں ویڈیو نہیں آرہی تو ویڈیو نہ آنے کی وجہ ہے کیونکہ بیمار میں بہت زیادہ ہوں